بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت اوفیشل ٹی وی تھری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے جی پاکستان کے مزائل سے بارت کے بعد کسی ملک کی بھی نیندیں اڑ چکی ہیں ناظرین گرامی پاکستان کی مزائل ٹکنیولوجی بہارت کے لیے تو پریشانی کا باعث ہی ہے مگر ایسے ممالک بھی پاکستان کی مزائل ٹکنیولوجی پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن ممالک کا براہ راست پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ان ممالک نے ایک ملک جرمنی اور دوسرا ملک فرانس ہے جو کہ پاکستان کے ہتھیاروں پر آئے روز مختلف قسم کی رپورٹ پیش کرتے رہتے ہیں ابھی چند ماہ پہلے ہی فرانس کے ایک اکسپرٹ کی جانب سے پاکستان کے نیوکلئر ہتھیاروں کو لے کر لمبی چڑی رپورٹ پیش کی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے نیوکلئر ہتھیار دنیا کے سب سے غیر محفوظ ایڈمی ہتھیار ہیں اسی لیے بڑے ممالک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے نیوکلئر ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں لے لے کچھ روز قبل ایسی ہی ایک رپورٹ جرمنی کے ایک ڈیفینس اکسپرٹ کی طرف سے بھی سامنے آئی تھی اور یہ رپورٹ پاکستان کے دشمن ممالک سے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے اس رپورٹ میں پاکستان کے نیوکلئر مزائلوں کو کسی طرح سے ڈسکس کیا گیا اور کسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان مزائلوں کی رینج سات ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر تک کی ہے اور پاکستان ایک حکمت عملی کی وجہ سے ان مزائلوں کو ٹیسٹ نہیں کر رہا ہے پاکستان کے مزائل ٹکنولوجی سے مطلق جرمن ڈیفینس اکسپرٹ کی جانب سے کیا کہا گیا آج ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں ناظرین گرامی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی سچ میں پاکستان کے پاس ایسے مزائل مجود ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پیارے دوستو یہ دنیا کی غلط فہمی ہے اس وقت دنیا میں صرف پانچ ہی ایسے ملک ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے کو اپنے مزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت رشیہ یونائٹڈ سٹیٹ چائنہ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے ایسے مزائل ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جو کہ لمبی دوری تک مار کرنے والے مزائل ہیں ان مزائلوں کو انٹر کانٹینٹل بلیسٹک مزائل بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ شمالی کوریا اور چند ایک دوسرے ممالک کی جانب سے بھی لمبی دوری تک مار کرنے والے مزائلوں کو ٹیسٹ کیا گیا لیکن ماہرین اس بات کو نہیں مانتے کہ شمالی کوریا جیسے ملک کے پاس ایسے مزائل مجود ہوں جرمن کی ایک ڈیفینس اکسپورٹ کی رپورٹ میں کہا گیا جرمن کے ایک دفاعی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ لمبی دوری تک مار کرنے والے مزائلوں کی سب میں پاکستان کو ناشامل کرنا اس طرح سے ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بات بھی قابل غور ہے ایک پاکستان کی جانب سے اب تک ستائیس سو کلومیٹر رینج کے حامل مزائل کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اس سے لمبی دوری تک مار کرنے والے مزائلوں کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا حالانکہ آج سے ایک دہائی پہلے پاکستان کی آرمی فورسز نے سی بی ایم مزائل بنانے کا ارادہ رکھتی تھی جن کی رینج آٹھ ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر تک کی ہو لیکن پھر پاکستان کی جانب سے ایسے مزائلوں کو اپنے سٹورز میں ہی دفن کر کے رکھ دیا گیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے مزائل مجود نہیں پاکستان کے پاس کسی طرح کے لمبی دوری تک مار کرنے والے مزائل مجود ہیں جرمن کے ڈیفنس اکسپورڈ کی جانب سے بہت سی باتوں کو ملا کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے پاس تس ہزار سے لے کر چودہ ہزار کلومیٹر رینج کے حامل سی بی ایم بلسٹک مزائل مجود ہیں تھری بارڈ میں لکھا گیا کہ پاکستان کی جانب سے ایسے مزائل پروگرام کو سٹڈی کیا جا رہا ہے اگر دنیا کو یاد ہو تو ایک سال پہلے ہی چائنہ کی طرف سے انتہائی جدید مسائل ٹریکنگ سسٹم پاکستان کو فراہم کیا گیا یہ ٹریکنگ مزائل ٹکنولوجی سسٹم ایسا سسٹم ہے جو کہ چند ممالک کے پاس ہے اور انتہائی پچیدہ ٹکنولوجی کا حامل ہے اس کو بنانا ہر ملک کے بس کی بات نہیں اگر پاکستان کے پاس لمبی دوری تک مار کرنے والے مزائل مجود نہیں تو پاکستان کو ایسے مزائل ٹریکنگ سسٹم کی کیا ضرورت تھی اس رپورٹ میں پاکستان کے شہین تھری مزائل کی رینج کو بھی متنازع بنایا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کا یہ مزائل بہارت کے علاوہ اسرائیل تاکمار کر سکتا ہے جب کہ شہین تھری مزائل کو ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی رینج اتنی بتائی گئی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں سے اگر اس کو فائر کیا جائے تو یہ مزائل اسرائیل کے چند سرحدی شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے ایرپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان اتنا ہے بے وکوف نہیں کہ پاکستان کی جانب سے شہین تھری مزائل کی رینج ستہائیسو کلومیٹر ڈیکلیئر اس لیے کی گئی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مزائل اسرائیل تک مار کر سکتا ہے ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک سمارڈ ملک ہے اس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے مزائل کی رینج کو کم بتایا جتنا کہ پاکستان کو امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے بتایا پتا چلنے کے بعد پریشر کا سامنا نہ کرنا پڑے حالانکہ یہ بات بھی بشعور لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی شہین تھری مزائل کی رینج بتیسو کلومیٹر سے لے کر پنتیسو کلومیٹر تک کی ہے اور یہ مزائل کی جسامت بھی بتاتی ہے کرپورٹ میں پاکستان کو چائنہ کے ساتھ بھی جوڑا گیا کرپورٹ میں بتایا گیا کہ چائنہ کے پاس اس وقت دس ہزار سے چودہ ہزار کلومیٹر رینج کے حامل سی بھی مزائل مجود ہیں اور چائنہ پہلے بھی پاکستان کے مزائل پروگرام کو سپورٹ کرتا آیا ہے پروگرام کو سپورٹ کرتا آیا ہے